بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو فان ٹی وی میں خوش آمدید اردو فان ٹی وی کے موضوع دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع لاہور کے دو بدماش بھائی ہیں جنہوں نے ایک عرصے تک لاہور پر راج کیا لاہور اور اس کے گرد و نماغ کو ستر کی دہائی کے درمیان سے لے کر اسی کی دہائی کے آخر تک دو بھائیوں نے اپنی دہشت کی لپیٹ میں رکھا کموں پیش پینتیس قتل اور پنتالیس کے قریب اقدام قتل کے مقدمات میں ملوث ان دونوں بھائیوں نے لاہور پر راج کیا اور نوے کی دہائی میں فروغ پانے والے لاہور انڈر ورلڈ کے خد و خال مرتب کیے دوستو یوں تو لاہور میں بہت سے نامی گرامی بدماش آتے جاتے رہے لیکن یہ دونوں بھائی اس لحاظ سے انفرادیت کے حامل تھے کہ انہوں نے جسے چاہا مار ڈالا اور جسے چاہا اگواہ کیا اور اگواہ برائے توان حاصل کیا انفرادیت کو بتے کا پیغام بھیجا اس نے بلا چون چڑا ان کو بتا دے دیا ستر کی دہائی کے آخر میں یہ دونوں بھائی میاں شریف سے بھی بتا وصول کرتے رہے جسے ادا کرنے کے لیے شریف برادران میں سے کسی ایک کو جانا پڑتا تھا دونوں بھائی بار ہا پولیس کے سامنے مختلف اقدامات میں پیش ہوتے رہے لیکن ان کے خلاف گواہی دینے کی کسی کی جورت نہ ہوتی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پولیس کے ہاتھوں سے نکل جاتے یہ دونوں بھائی ملک اشرف اوان المروف اچھو بارلا اور ملک رشید اوان المروف چھیدی بارلا کے نام سے شہرت رکھتے تھے چھے بہنوں کے یہ دو بھائی جرائم کے راستے پر کیسے چل نکلے اور ان کا انجام کیا ہوا اردو فن ٹی وی کے موزز خواتینوں حضرات اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ لوگ اتنے قتل و غارت کے باوجود دس برس تک پولیس سے بچتے رہے ظاہر ہے اس کے پیچھے طاقتور سیاسی شخصیات کا ہاتھ تھا دوستو لاہور میں گزشتہ چالیس برس سے نوری نتھ، میاں مراجدین، ماجہ سکھ، کالو شاہ پوریہ، بولا سنیارہ، گوگی بٹ، تیفی بٹ، ریاض گجر، اسلم ٹانگے والا، بلہ ٹرکا والا، اس کا بیٹا ٹیپو ٹرکا والا، ارشد امین چوہدری، آبت چوہدری، آتف چوہدری، نواز جٹ، ہمائیوں گجر، حنیفہ بابا، راجپود برادری، شیخ روحیل اسگر، میاں اخلاق گڑو اور ملک زاہد کے درمیان دشمنیاں ہوئیں ان دشمنیوں میں ایک ہزار سے زائد لوگ لکمہ اجل بنے، ان تمام دشمندار گروپ کے پیچھے اچھو بارلہ اور چھیدی بارلہ جیسے لوگ ہوتے تھے اور ان کی دشمنیوں میں اہم کردار ادا کرتے تھے انہی دشمنیوں میں سب سے بڑی دشمنی اخلاق گڑو اور شیخ روحیل اسگر گروپ میں تھی اس دشمنی میں اخلاق گڑو گروپ کے پیچھے ماجہ سکھ اور شیخ روحیل اسگر گروپ کے پیچھے اچھو بارلہ اور چھیدی بارلہ تھے دونوں جانب سے درجنوں افراد قتل ہوئے شیخ رخیل اسگر بعد ازان مسلم لیگ کے اہم لیڈر اور ایمینے رہے ان کے والد شیخ اسگر اور ان کے بھائی شیخ شکیل شادمان چوک میں اس دشمنی کی نظر ہوئے شیخ اخلاق گڑو آج کل پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں اچھو بارلہ اور چھیدی بارلہ شیخ رخیل اسگر کے لیے کام کرتے تھے اور ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ شیخ رخیل اسگر کے لیے بھی مشکلات پیدا کرنے لگے تھے یہ دونوں بھائی اچھو اور چھیدی کہاں پیدا ہوئے اس بارے میں بھی اپنے معزوز ناظرین کو بتاتے ہیں مناوہ لاہور کے تقریباً چالیس کلومیٹر دوری پر واقعہ ہے اور آج بھی یہ جرائم پیشہ افراد کی اماجگاہ کہلاتا ہے مناوہ کے ساتھ بھی عربی نہر بہتی ہے جس کے بعد بارت کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے اسی مناوہ کے علاقے میں اوان ڈھائی والا گاؤں لاہور کے شمال کی جانب راوی کے کنارے ایک ایسا علاقہ تھا جہاں انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائیوں میں اس قدر آبادی نہیں تھی یہاں ویرانے کا راج تھا اور آج بھی یہاں پر زیادہ تر علاقہ ویرانے پر مشتمل ہے اور اس وقت کیا عالم ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس لیے لاہور میں رہنے والے اس علاقے کو امانوں کے بارلے یعنی باہر والے کہتے تھے دراصل یہ دہات اوان برادری پر مشتمل ہے یہاں پہچان کے لیے ہر گرانے کو الگ نام سے پکارتے تھے جیسے بارلے پچر اور زیلدار وغیرہ سرکل مناوا کے اسی علاقے میں علم دین بارلے کے گھر میں پہلے ملک اشرف اور بعد میں ملک رشید پیدا ہوا ان دونوں بھائیوں کے بعد ان کی چھے بہنیں پیدا ہوئیں ساٹھ کی دہائی کے آخری برسوں میں پاکستان سے بھارت نمک کی اسمگلنگ اروج پر تھی علم دین کا ایک چچا ذات بائی جو علم دین کا قریبی دوست بھی تھا جس کا نام مشتاق تھا وہ بھی اس اسمگلنگ کے دندے میں ملوث ہو گیا علم دین اپنے چچا ذات بائی دوست پر جان چھڑکتا تھا مشتاق کو ملک ارشد اور یونس عرف جنہ نے اسمگلنگ کے دندے پر لگایا تھا علم دین کا رجان کھیتی باری پر تھا لیکن مشتاق کی وجہ سے وہ بھی انڈریک اس دندے میں ملوث ہو گیا پھر اس برے کام کا برا نتیجہ بھی سامنے آنے لگا ملک ارشد اور یونس کے ساتھ ان کے اختلاف ہونے لگے لا محالہ علم دین مشتاق کی حمایت کرتا اس وجہ سے دوسرے فریقین کا پل رب حلقہ پڑھنے لگا اور یہی سے علم دین دوسرے گروپ کی نگاہوں میں کھٹکنے لگا کیونکہ مشتاق تو ان کے ساتھ اسمگلنگ ملوث تھا لیکن علم دین بس اس حد تک ملوث تھا کہ وہ مشتاق کی پشت منا ہی کرتا تھا یہ تمام واقعات ساٹھ کی دہائی کے آخر میں ہو رہے تھے ستر کی دہائی کے شروع میں مغلپورہ تھانے کے تھانے دار حیدر شاہ کو مشتاق نے اپنے ڈیرے پر بلایا اور وہاں پر ان کا کسی بات پر تنازہ ہو گیا گمان یہی کیا جاتا ہے کہ لین دین کے معاملے پر جگڑا ہوا کیونکہ جو غیر قانونی کام مشتاق کر رہا تھا اس کے لئے پولیس کا ساتھ ہونا ضروری تھا اس جگڑے میں مشتاق نے تھانے دار کو قتل کر دیا تھانے دار کا قتل کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور مشتاق کے ساتھ اس مقدمہ میں علم دین کو بھی نامزت کر دیا گرفتاری کے ڈر سے علم دین اپنے خاندان کو مناوا سے لے کر بھاگ نکلا یہ شہو پورا حرن منار کے پاس پناہ گزیر رہے اور عوان ڈھائی والا چھوڑ دیا بعد میں مشتاق اور علم دین پولیس کے سامنے پیش ہو گئے کیس چلتا رہا اور اس کیس سے علم دین بری ہو گیا مشتاق بھی جیل سے کسی نہ کسی طرح باہر آ گیا مشتاق نے باہر آ کر پھر اسمگلنگ شروع کر دی اس کی محالفت تو پہلے ہی کی جا رہی تھی اب وہ قتل بھی کر چکا تھا اور قتل بھی ایک تھانے دار کا کر چکا تھا اس وجہ سے اس کی دہشت بڑھنے لگی خلافات بھی بڑھنے لگے اور اسی وجہ سے اس کے کچھ باعتماد دوستوں نے دوسری گروپ کی ایمہ پر اس کو قتل کر دیا مشتاق کو قتل کرنے والا اصل کردار یوسف چکڑ تھا مشتاق کا قتل علم دین کے لیے ایک دجکہ تھا کیونکہ اس کا زیادہ تر وقت مشتاق کے ساتھ ہی گزرا تھا چنانچہ بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے علم دین نے اس قتل کا بدلہ لینے کی تھانی اور موقع ملتے ہی یوسف چکڑ کو قتل کر دیا یوں ستر کی دہائی کے آغاز میں یہ دشمنی پروان چڑھنا شروع ہو گئی گاہے بگاہے دونوں اطراف سے اکہ دکہ لوگ قتل ہوتے رہے یہ دشمنی نے اس وقت ایسا موڑ لیا جس نے اچھو اور چھیدی کو جرائم کی دندل میں لا پھینکا جب اس دشمنی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تو یونس اور ارچد نے سوچا کہ دوسری پارٹی کی اہم بندے کو ٹھکانے لگا دیا جائے اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے ایک تو کھل کر وہ اپنا کام یعنی اسمیگلنگ کر سکیں گے دوسرا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور دوسری جانب اس دشمنی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ علم دین ہی اس دشمنی کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت تھا چنانچہ ایک روز علم دین بجلی گھر کی جانب بجلی کا بل جمع کروانے جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کے دونوں بیٹے اشرف اور رشید بھی تھے جن کی عمریں اس وقت لگ بگ تیرہ اور پندرہ سال کے درمیان تھیں اس موقع پر یوسف چکڑ کے بیٹوں اور یونس اور ارشد وغیرہ نے برکے پہن کر عورتوں کا روپ دھار لیا اور بجلی گھر کے سامنے علم دین کو اس کے دونوں بیٹوں اچھو اور چھیدی کے سامنے قتل کر دیا یہ دونوں کیونکہ چھوٹے تھے اور بات اینی شہدین کے مطابق یہ دونوں باپ سے دور ایک جانب کھڑے تھے اس وجہ سے بچ گئے یہاں سے اس دشمنی نے ایک نیا مور لیا علم دین کے وہ کچھے ذہن کے بیٹے جنہوں نے اپنے باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا دیکھا تھا ان پر ایک قیامت گزر گئی اور وہ بدلے کی ایسی آگ میں جلنے لگے کہ ان دونوں کو صرف چوبیس اور بائیس سال کی عمر میں جلا کر راک کر ڈالا صرف دس برس تک جرائم کی دنیا میں رہنے والے ان دونوں بائیوں نے قتل و غارت کی ایسی داستان لکھی جس کی گونج ابھی تک سنائی دے رہی ہے آج ان دونوں کو قتل ہوئے تین دہائیاں گزر گئیں لیکن اس کے باوجود پانچ چھ برس قبل ان کی ایک بہن اور دوسری بہن کا حامن اس دشمنی کی بیت چڑ گیا جس کا بدلہ اچھو اور چھیدی کے پڑے لکھے بانجے گونا نے لیا جو گزشتہ دو برس سے مفروری کی زندگی گزار رہا ہے اگرچہ اچھو اور چھیدی کے خاندان کے لوگوں نے بہت کچھ چھپایا لیکن جو کچھ بھی ہمیں سننے کو ملا وہ انتہائی دردناک اور افسوسناک ہے جب علم دین قتل ہوا تو گھر میں بڑا ملک ارشد آوان عرف اچھو بارلا تھا وہ پندرہ سولہ سال کی عمر کا تھا کہ اس کے پاس ایک جرگہ آیا جس نے ایک پگڑی اٹھائی ہوئی تھی جو اس کے باپ علم دین نے ایک جرگے میں ایک قتل کی معافی کے موقع پر فریقین دون کے سر پر رکھی تھی چنانچہ اس جرگے نے جس کی قیادت کوئی ڈوگر کر رہا تھا اچھو بارلا کو وہ پگڑی دی اور کہا کہ تمہارے باپ نے ہمارے بندے کو قتل کے بدلے یہ پگڑی پہنائی تھی اور ہم نے وہ ہون ماف کر دیا چنانچہ تم بھی اس پگڑی کی عزت رکھو اور اپنے باپ کا ہون ماف کر دو تو اشرف آوان جو اس وقت کم عمر تھا اس نے یوسف چکڑ کے دونوں بیٹوں کو ماف کر دیا اردو فن ٹی وی کے محضر دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل اردو فن ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں